اپنی پوری قوم سے اپنے پورے پاکستان کی عوام سے ہاتھ جوڑ کے ایک چیز کا سوال کروں گا خدا کے لیے سیاستوں سے نکلیں علاقائیت سے لسانیت سے نکلیں اور پورے پاکستان کی عوام یک زبان ہو کر کالا باغ دیم کے لیے بلکل بلکل جی بلکل صحیح بات دیکھیں ڈاکس صاحب آج ہمارا پانی کہاں نیچے چلا گیا اور میں تمام جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں جنہیں یہ سیاستدان اڈیا کے پیسے لے کر گمراہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم فلان ڈوب جاؤ گے فلان ڈوب جاؤ گے خدا کی قسم کالا باغ دیم بنے گا یہ ہم لوگ سٹڈی کیے میں نے ذاتی طور پر میں نے پچھلے دنوں سے میں تقریباً ایک سال سے ڈاکسوہ مختلف لوگوں سے یہ میں اس لیے یہاں پہنچوں اور ابھی میں نے کوئی تقریباً سترہ سے زیادہ لوگوں سے میں نے منگوائے کالا باغ دیم کے حوالے سے مختلف تیزز منگوائے اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا یار میں بولوں گا اور صحیح بولوں گا میں آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کالا باغ دیم پاکستان کو خوشان کرنے کے لیے ہے اور جو لوگ سیاسی حوالے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستانی عوام ان کے بچے باہر ہیں ان کے ایسٹس باہر ہیں ان کے پاس عربوں خرموں کی جائدات ہیں اگر ہم تباہ ہونے کے لیے آئیں گے یہ باہر باغ جائیں گے ہم نے پاکستان میں رہنا ہے پاکستان ہمارا ہے کالا باغ دیم کے لیے آواز اٹھائیں کالا باغ دیم بنے گا انشاءاللہ پاکستان سمرے گا شکست نے انڈیا کو شکست نے انڈیا کے جنتوں کو شکست نے پاکستان کے غدداروں کو اور شکست نے افواج پاکستان کے غدداروں کو سب مفتی صاحب کی بات پر لگ بیکتے ہیں بات بلکل درست ہے بلکل سیئے بلکل سیئے بلکل سیئے اور میں آخری بات میں دل کی چھوٹ چھوڑ نہیں سکتا اب بات ہو رہی ہے افواج پاکستان ہم سلوٹ کرتے ہیں ہمیں جو جس نے مرضیے ہمارے اوپر جو فتوے لگائے جس کی جو مرضیے ہمارے خلاف بات کرے ہم بالکل کہتے ہیں جب بھی کسی کو مشکل میں کل دیکھ کر ایک سا میرے آنسو آگئے ایک لڑکے کا بے گم ہو رہا ہے وہ بھی فوج درست وہ بھی فوج کر جناب جنرل آسف غفور شاہد وہ بھی کہہ رہا ہے ایک بچی کے کل ظلم ہو رہا ہے وہ بھی جنرل کو کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کی آخری امید کی کرن افواج پاکستان ہے بات فوج ہے آئیے سائیے ہم آج دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور میرے وہ لوگ جو آج یہ وہ ڈال رہی ہے اور وہ جس کو کہتنا ہے ممبتی مافیا وہ انڈیا کے جن وہ یہود و انود کے جن جو اپنے جناب ایسی کے والے کمروں میں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور میڈیا کے ان غدار چینلوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ فوج جناب ملک کا اتنا کھا گئی اتنا کھا گئی آج دیکھو میں کل ایک فوجی کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے تین چار خجوروں کے بک پڑے ہوئے ہیں اور وہ اکیلے بیٹھ کے ہاتھ میں بندوق پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں ہم افتاری کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ آرام سے افتاری کر سکیں اور وہ بورڈر کی اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ اس وقت جاگ رہے ہیں تو پاکستانی قوم سو رہیے اگر آپ امایت نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم افواج پاکستان کو کرٹیسائز نہ کریں اور اپنے میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکس صاحب آج جوڑ کے اس پوری قوم سے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ غرناطہ کی تاریخ پڑھو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اے پاکستانی قوم میں جتنے بچے سٹوڈنٹس ہیں آپ سے کہتا ہوں آپ غرناطہ کی تاریخ پڑھیں غرناطہ سے جو اسلام کا سورج گروپ کروایا تھا دشمنان اسلام نے تو سب سے پہلے عوام کو فوج سے لڑایا تھا اور اس وقت بھی فوج تھی جس نے غرناطہ کی سلطنت کو سنبھالا تھا اور جب گتھم گتھا ہوئی عوام اور افواج اور جس وقت غدار حکمرانوں نے فوج کو دھوکے سے باہر نکالا اور غرناطہ سے اسلام کا پرچم پتر گیا اور آج غرناطہ میں مسجدے تک نہیں بن سکتی ہیں اس پاکستان کے ذریعے ہماری عزتیں اس پاکستان کے ساتھ ہمارا وقار ہے اس پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان کی افواج پاکستان کی بقا کا ذمہ دار ایک ادارہ ہے اس لیے میں تو ہماری اندر سے ہماری بوٹی بوٹی اور ہماری سانس سانس آواز لگا کر کہتی ہے پاک فوٹ زندہ بات آپ بھی لگائیں جس کوگر کو غدار بیٹھے نہ لگائے مگرنہ نعرہ لگائیے پاک فوٹ افواج پاکستان زندہ بات پاک فوٹ زندہ بات